آج ربیل اول کی انتیس تاریخ اور آخری جماعت المبارک ہے آج جماعت المبارک کے دن جو بندہ اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے جو بندہ ربیل اول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ربیل اول کی رحمتیں برکتیں سمیٹنا چاہتا ہے حضور کی ولادت کے مہینے میں اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو آج یہ وصیفہ صرف دس بار پڑھ لے آج ربیل اول کے آخری جماعت المبارک کے دن انشاءاللہ صرف دس بار یہ وصیفہ پڑھنے سے صرف آپ کے دس سیکنڈ لگیں گے آپ دس عرب بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے آج کا دن جتنا مرسی مانگ لو یہ موقع بار بار نہیں ملنا پتہ نہیں اگلے سال ربیل اول کا مہینہ ہماری قسمت میں آتا ہے یا نہیں آتا لیکن اب موقع مل رہا ہے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ربیل اول کے آخری جماعت المبارک کے دن ہمیں اس وصیفے کو لازمی کرنا چاہیے یہ وصیفہ کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا یہ وصیفہ پڑھنے والا کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات مجزات کو دیکھے گا آج میری جو بہن جو میرا بائی پریشان ہے کہ پریشانی ختم نہیں ہوتی ایک مسئیبت ٹلتی ہے دوسری سر پر سوار ہو جاتی ہے راستے کی رکاوٹے بندشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی دنیا کی ہر کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے آپ دن رات کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی تو آج اگر آپ رب کعبہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں اپنی ہر نیک جائز حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو صرف دس بار اس وظیفے کو پڑھ لو کیونکہ ایک تربیل اول کا مہینہ کامیابی کا مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور آج کا دن جمعہ تل مبارک کا دن ہے جمعہ کا دن مومن کی عید کا دن ہے جمعہ کے دن میں ایک گڑی قبولیت کی ہے جس میں مانگی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے جمعہ کا دن بکشش کا دن ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز جمعہ کی اذان سن کر مسجد کی طرف چلتا ہے اللہ ہر قدم پر دس نیکیاں لکھ دیتا ہے دس دراجات کو بلند کر دیتا ہے دس آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ والو آج ربی الاول کے آخری جمعہ تل مبارک کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اللہ کریم سے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے انشاءاللہ آپ کو جو ناممکن لگتا ہے اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا آپ نوکری کے لیے شادی کے لیے کرز سے نجات کے لیے دنیا کی ہر شئے خود چل کر آئے گی آپ نے صرف ربی الاول کے آخری جمعہ تل مبارک کے دن دس بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے آپ میں سے جو مکروز ہیں کرائی کے مکان پر رہتے ہیں آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ربی الاول کے اس آخری جمعہ تل مبارک کے دن جولی پھیلا کر اللہ کریم سے مانگ سکیں آپ میں سے جو کوئی کرزدار ہے کرز اتنا ہے کہ لوگ فون پر گالیاں دینے تک آ چکے ہیں آپ کے رشتے دار دوست احباب آپ کو چھوڑ چکے ہیں تو اس کرز کی دلدل سے نکلنے کے لیے ربی الاول کے آخری جمعہ دس بار اس وظیفے کو پڑھو اللہ تعالیٰ کرز سے نجات اتا فرمائے گا اگر آپ بے روزکار ہیں روزکار نہیں ملتا گر میں کھانے کو کچھ نہیں اللہ بہترین روزکار اتا فرمائے گا جوان بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں معقول رشتے خود چل کر آئیں گے اللہ والو یہ موقع بار بار نہیں آتا آج صرف دس بار پڑھنے سے اگر آپ کی تقدیر بدل جائے آپ کا نصیب کھل جائے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج دس بار اس وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں جس کو لگتا ہے کہ وہ بد نصیب ہے جس کو لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہونے سکتا آج اس وظیفے کو پڑھے جن کا وظیفے سے ایمان اٹھ چکا ہے جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں جو پریشانیوں میں اتنے ملبوس ہیں کہ جو بھی کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں آج اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے یہ وظیفہ آئی قرآنی صورت کا وظیفہ ہے اور اس قرآنی صورت کو پڑھنے والے پر اللہ غیب سے رحمتِ برکتِ سلامتی عطا فرماتا ہے اس قرآنی صورت کو پڑھنے والے پر فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اور فرشتے اللہ کی غیبی مخلوق ہیں اور جب فرشتے آتے ہیں تو اللہ کی غیبی مدد ساتھ لاتے ہیں آج کا دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے آج کا دن اپنی خالی جولیاں بروانے کا دن ہے پھر ربی الاول پتہ نہیں کس کے نصیب میں ہو نہ ہو آج محمد مصطفیٰ کی ولادت کا مہینہ ہے آج اس موقع کو کسی صورت مت چھوڑیے گا آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس کو جب جہاں جیسے وقت ملے اس وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ آج جو حالات خراب ہیں ہر بندے کا کاروبار بند ہو رہا ہے ہر بندے پر مشکل وقت ہے ہر بندہ ازمائش میں ہے کسی کے گھر میں بے سکونی ہے بے برکتی ہے یہاں تک لوگ بتاتے ہیں کہ ہماری کمائی بھی اچھی ہے ہم لاکھ روپیہ کمانے کے باوجود مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ پیسوں کی کمی کب تک پوری ہوگی یعنی کہ جب بے برکتی آ جاتی ہے تو آپ کے لاکھ روپیہ بھی پورے مہینے کا خرچ پورا نہیں کرتے اور جب برکت آتی ہے تو آپ کے ہزاروں کی جو تنخواہ اس میں بھی گھر کے تمام کام ہو جاتے ہیں آج ہمارے گھروں سے برکت جا چکی ہے ہمارے کاروبار بند ہو رہے ہیں چلتے کاروبار جو وسی کاروبار تھے وہ بھی ٹھپ ہو رہے ہیں میں نے ایسے ایسے پریشان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کبھی سیٹھ والی سندگی گزارہ کرتے تھے آج اس دور میں تباہی اور بربادی کا سبب بن چکے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ہم دین اسلام سے ہڑ چکے ہیں کوئی بیماری کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی تنگ دستی آتی ہے سب سے پہلے دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں یہاں وہاں دم درود کراتے ہیں جب کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر سجدے کرتے ہیں پھر اللہ کے حضور روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں اتنے میں اللہ نراض ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے تو اس کے پاس چاہتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے اس سے مدد مانگتا ہے اس لیے میرے بائیوں میری بہنوں اپنے قبلہ درست کیجئے اللہ کو راسی کرنا چاہتے ہیں اللہ کو منانا چاہتے ہیں اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو آج ربیل اول کے آخری جمعت المباری کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس وظیفے کو صرف دس بار پڑھیں دس بار پڑھتے دوران اگر آپ دس نیک جائز حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا آپ نیا گر مانگیں گاڑی مانگیں دولت مانگیں شہرت مانگیں دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے ایک بار اللہ کریم کے سامنے ہاتھ پھلا کر بیٹھیں اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا وہ بڑا رحمان ہے بڑا کریم ہے جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ آمال دیکھتا ہے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے اگر کوئی ایک رات میں امیر ہونا چاہتا ہے ویسے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد امیر ہو جائے راتو رات امیر ہو جائے راتو رات غیبی مدد ہو جائے تو آج ربیل اول کا آخری جمعہ ہے آخری قبولیت کی گڑی ہے یہ وقت آج خوش نصیب کے دل میں یہ موقع ملے گا اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیل اول کے آخری جمعہ تل مبارک کے دن دس بار اس قرآنی صورت کو پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کریم رزق اور دولت سے نوازنا چاہتے ہیں جسے دنیا میں ایک چمکتہ ستارہ بنانا چاہتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج 29 ربیل اول آخری جمعہ تل مبارک کے دن یہ وصیفہ کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا توجہ کیجئے گا وصیفہ کا عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن ہے بہت خاص ہے اگر آپ نے ابھی بھی ویڈیو کو سکیپیا کارٹ کر دیکھا عمل کی کوئی خاص بات وظیفہ کا کوئی حصہ چھٹ جاتا ہے تو پھر آپ کو وظیفہ کا بلکل بھی فائدہ نہ ہوگا ربیل اول کے آخری جمعہ ہے یوں سمجھئے کہ آپ نے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آج کے دن سے فائدہ اٹھانا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان دفتر کاروبار فجر کے بات پڑھ لو زہر کے بات پڑھ لو عصر کے بات پڑھ لو مغرب کے بات پڑھ لو عشاء کے بات پڑھ لو پورے دن میں کسی بھی وقت باوز و مسلح پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف مو کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بات پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھنے پڑھنا صرف تین بار ہے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لی تھی ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید آپ نے تین بار درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ موقع آخری ہے یا ربیل اول پتہ نہیں اکلے سال نصیب ہو نہ ہو اپنے مقصد کی نیت کرو بیٹی کے روشن نصیب کے لیے کاروبار میں ترقی کے لیے روزکار کے لیے رشتوں کے لیے کرز اسے نجات کے لیے جس کی جو حاجت ہے جو مقصد ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں نیت کرنے کے بعد ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصیفے کا آغاز کریں اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ اللہ کے ایک نام کا وصیفہ ہے یہ نام مبارک جسے اسم آسم کہا جاتا ہے اسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے یہ اللہ کی صفت بھی ہے اور اللہ کی تعریف بھی ہے جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ کی تعریف پیان کرتا ہے تو اللہ کریم جنت میں دس درخت لگا دیتا ہے آپ ایک بار سبحان اللہ بولتے ہیں جنت میں دس درخت لگ جاتے ہیں جو روزِ محشر آپ پر آپ کی نسلوں پر سایہ پن کر قبر کی تپس سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں اللہ والا سبحان اللہ پڑھنے سے صرف اس بات کا اقرار کرنے سے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اللہ راسی ہو جاتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے اور جس بندے سے اللہ راسی ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت تباہ و برباد نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے کوئی آپ کا رسک چین نہیں سکتا اور جب تک اللہ نہ چاہے کوئی آپ کو رسک دے نہیں سکتا اس لیے آج ربیل اول کے آخری ہمات المبارک کے دن آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سبحان اللہ پڑھنا ہے جسے پڑھتے ہی آپ اللہ کے دوست اللہ کے لادلے اللہ کو راسی کر لیں گے سبحان اللہ آپ نے گیار آباد سبحان اللہ پڑھنا ہے اس طرح آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا اگر آپ نے اس طرح کسی سے بات کر لی کسی نے آپ کو بلالیا تو پھر وظیفے کا بلکل بھی فائدہ نہیں ہونا اب آپ نے گیار آباد سبحان اللہ کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے آپ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں یہاں آج کسی بندے کی تعریف بیان کرے تو وہ بندہ پھولے نہیں سماتا اور جب آپ محبت کے ساتھ ربی الاول کے آخری جمعہ المبارک کے دن جمعہ کا دن بکشش کا دن عید کا دن قبولیت کا دن اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اللہ راسی ہو جاتا ہے پھر اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے گیار آباد سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کو راسی کر لیا اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے اللہ سے اپنی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے اب آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کریم سے زد کرتے ہوئے آج کا جو خاص وظیفہ دس بار پڑھنا ہے یہ قرآنی صورت ہے آج ربی الاول کے آخری جمعہ المبارک کے دن دس بار اس قرآنی صورت کو پڑھ کر دس عرب بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے آپ کسی بندے سے نہیں آپ اس عرب سے مانگ رہے ہیں جس کی ایک کن پر تقدیر بدل جاتی ہے جس کے ایک حکم پر چاند کے دو ٹھکڑے ہو جاتے ہیں آسمان سے بارش پر جاتی ہے آپ نے دس بار جو قرآنی صورت پڑھنی ہے وہ صورہ کوسر ہے اور صورہ کوسر ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھتے ہی تمام کی تمام رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور آج ہم سب کا پہلا مسئلہ ہی رزق ہے ہمارے گھر میں لڑائی شروع ہوتی ہے پیسے سے شروع ہوتی ہے پیسے پر ختم ہوتی ہے ہمارے گھر میں بے روزکاری ہے مکروز ہیں لاچار ہیں بے بس ہیں دنیا کی ہر پریشانی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ختم ہو جاتی ہے اور آج اپنے ان پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غیب سے مدد کے لیے رسق اور دولت سے جولیاں برنے کے لیے ربیل اول کے آخری جمعت المبارک کے دن صرف ایک قرآنی صورت سورہ کوسر کو پڑھ کر دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتَيْنَا کَالْكَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَعْنِيَا كَهُوَ الْأَبْدَرْ اِنَّا اَعْتَيْنَا كَالْكَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ آپ نے سورا کوثر کو ہاتھ کی اونیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف دس بار پڑھنا ہے ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں ڈیجیٹل تسبیح سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں اس پر نمبریں گاتی ہے اس میں غلطی کتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ربیل اول کے آخری جماعت المبارک کے دن دس بار کا مطلب ہے کہ صرف دس بار پڑھنی ہے کم یا زیادتی نہیں دس بار آپ نے سورا کوثر کو محبت کے ساتھ اپنے دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے ہوئے پڑھنا ہے اللہ والی فرماتے ہیں کہ جماعت المبارک کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اگر آپ دس حاجتوں کو کاغذ پر لکھ کر بیٹھیں اور دس بار سورا کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتے چلے جائیں تو اللہ مسلح چھوڑنے سے پہلے آپ کی حاجت کو پورا کرے گا اس لیے آج اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا آج اپنی اوقات نہیں اللہ کی عصمت کے مطابق مانگنا ہے وہ دینے پر قادر ہے وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ عمال دیکھتا ہے چھپڑ پھار کر عطا فرماتا ہے آپ نے سورا کوثر کو دس بار پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے ایک بار پڑھ کر دائیں کندے پر پھوک ماری پڑھ کر بائیں کندے پر نظر ماری اس طرح آپ نے دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے ہوئے دس بار سورا کوثر کو مکمل پڑھنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کندوں پر عمال لکھنے والی فرشتیں موجود ہیں ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک گناہوں کو لکھتا ہے اور یہ فرشتیں جب اللہ کے حضور آپ کے نام عمال کو پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے سورا کوثر کا ذکر کیا آج تیرے بندے نے تجھ سے رسک کی فریاد کی اس حاجت کے لیے تڑپ کر مانگا اللہ فرماتا ہے فرشتو جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو پھر بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جاتی ہے پھر بیٹھے بیٹھے مقدر کی لکیرے چمک اٹھتی ہیں جن کے گروں میں گربت ہے تندستیاں ہیں حالات بدل جاتے ہیں آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے دس بار سورا کوثر پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وصیفہ اللہ کے ایک نام کا وصیفہ ہے جسے پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے جسے پڑھنے والا فقیر بھی ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے جسے پڑھنے والا مانگنے والے سے بانٹنے والا ہو جاتا ہے آپ نے ایک صفاتی نام یاغنیوں کو پڑھنا ہے اللہ کا یہ نام اتنا عصمت اتنی برکت والا ہے جب کوئی بندہ یاغنیوں کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ غنی کر دیتا ہے رحمتوں برکتوں کی برسات کر دیتا ہے رزق اور دولت سے مال عمال کر دیتا ہے آپ نے یا غنیوں کو گیارہ بار پڑھ کر وصیفہ مکمل کر لینا ہے توجہ کریں یا غنیوں میں نے آپ کے سامنے گیارہ بار یا غنیوں بڑا کتنا کی وقت لگا ہے اسی طرح آپ بھی گیارہ بار یا غنیوں پڑھ کر اللہ سے ہاتھ پھیلا کر مانگیں آپ نیا گھر مانگیں گے ملے گا گاڑی مانگیں گے ملے گے نوکری کے لیے شادی کے لیے کرز سے نجات کے لیے دنیا کی ہر شے آپ کے پاس خود چل کر آئے گی صرف اور صرف ربی الاول کے آخری جمعت المبارک کے دن یہ تین عمال بتائے گے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھنے ہیں اس میں غلطی کو تاہی کی کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں یہ تین عمال پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا وظیفہ مکمل ہو چکا پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر ربی کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں سب سے پہلے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تُو نے یہ وصیفہ پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائی یہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائی کیونکہ یہ وصیفہ پڑھنے کی توفیق ربی الاول کے آخری جمعہ کے دن صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا جاتی ہے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگا بن مانگے اطاف فرمائے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اللہ حافظ